نمستے ان کے دورہ بنوایا گیا تھا چودہ سو ساٹھ میں جب یہاں پر باہمنی سلطانوں کا راج ہوا کرتا تھا اور یہ باہمنی سلطان کون تھے یہ باہمنی سلطان وہ تھے جو وہاں پر جا کر انہوں نے شیعہ سلطنت وہاں پر قائم کی تھی اور اس شیعہ سلطنت میں بتاتے ہیں کہ یہ سیتہ رام گویل جی نے جو دیا ہوا ہے ان کا جو ایک ان کی پستک ہے ہندو ٹیمپلز what happened to them انہوں نے اس میں دو ہزار ایسے امارتوں کی ایک لسٹ بنائی ہے جو کی یا تو ہندو مندروں کو توڑ کر ان کے اوپر بنائے گئے یا ہندو مندروں کو دوست کر کے ان کے ملوے سے بنائے گئے اور آپ کو یہ جان کر آشرت ہوگا کہ بیدر جلے میں سولہ ہوئے اس تھان پر اس مدرسہ اور محمود گوان کا علیک اس کیٹیگری میں کیا گیا ہے سیتہ رام گویل جی دوارہ ارثات یہاں پر پہلے کوئی ہندو پوجہ اس تھل تھا اور اس کے اس تھان پر یہ جو شیعہ سلطان تھے انہوں نے اس کو بنوایا اور بتاتے کہ بہت بڑی امارت ہے بہت بڑا ہے اور اس میں ہر دشہرے کو پوجہ ہوتی ہے یہاں پر کوئی پیڑ ہے ایک پیڑا چین وہاں پر جا کر لوگ پوجہ کرتے ہیں اس بار کچھ ادھک ماترہ میں چلے گئے لوگ تو اس کو لے کے اچھا ان کو کبھی روکتے نہیں تھے یہ مسلمان اس بار انہوں نے جان بوجھ کر بدماشی کی اور ان کو روکنے کا پریاس کیا یہ جو سارا بیواد آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیول اسی کارل ہوا کہ ہر ورش کی جو ایک پرمپرہ تھی جس میں اس میں مسجد کے پرانگڑ میں جا کر اس مدرسے کے پرانگڑ میں جا کر ایک پرچین پیڑ تھا وہاں پر پوجہ کرتے تھے لوگ اس پوجہ کو روکنے کی بادھت کرنے کا پریاس ہوا تو بیواد ہوا اب بیواد ہوتا ہے تب تو آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا بہت تو کہیں دونوں طرح سے جاتی ہوتی ہے تو بیواد کا کارن جو تھا وہ یہ تھا اور ویسے یہ جو مدرسہ ہے یہ اس میں اے ایسائی کے انترگت ہے یہاں پر کوئی ایسا کچھ کام ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہ بیسیکلی تو شیعہ مدرسہ تھا اور اس کو اورنگ زیب نے جب اورنگ زیب دکھن کا صوبے دار بنا تھا اورنگ زیب نے ان شیعہ سلطانوں کو ہرا کے اور جب وہ بیدر میں آیا تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اس مدرسے اور اس نے مسجد کو تو توڑا اس کا کہتے ہیں کہ ایک چوتھائی بھاگ تو اس نے پورا دوست کر دیا اور جو بچا اس میں اس نے اس کو اپنے استبل کے روپ میں کام میں لیا لیکن آپ یہ دیکھئے آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ہمارے شیعہ بھائی بندو ہیں وہ کئی بار کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم تو تیار ہیں سلح کے لیے اور سب کچھ ٹھیک ہے اب یہاں پر ان کے پاس تو قبضہ رہا نہیں قبضہ تو اورنگزیب کے ٹائم سے یہاں پر سنیوں کا ہو گیا سنیوں نے اس کو مسجد کے روپ میں مدرسے کے روپ میں پریوگ میں بھی نہیں لیا یہاں پر انہوں نے استبل قائم کیے بعد میں اس کو ایس آئی کو دے دیا گیا لیکن اس کے بعد بھی جرائے حماقت دیکھئے کہ اس کے بعد بھی روک کے زبردستی ایک ویباد کھڑا کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے تو بھائی یہ جان لو محمود گوان کے محمود گوان کے تو کیا کہیں اورنگزیب کے چیلو کہنا چاہیے کیونکہ یہ پرابلم تو اورنگزیب کے چیلو کے دورہ کی جا رہی ہے کہ اورنگزیب کے چیلو یہ بلکل وہی معاملہ ہو رہا ہے جو شرنگار گوری والا ہوا ہے یہ دھیان رکھنا اور یہ ہماری دوہزار کی لسٹ میں ہے یہ بھی دھیان رکھنا تو اس لئے ویواد آپ نے ارم کیا ابھی تک یہاں کوئی ویواد تھا نہیں ویواد آپ نے ارم کیا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے لوگ اپنا سیویل سوٹ یہاں بھی لگا دیں تو پھر اس کے اوپر آپ اتیمت کرنا کیونکہ انیس سو سیتالیس میں اس کا کوئی اپیوگ وہ نہیں رہا تھا اورنگزیب نے ہتم کر دیا تھا اسطبل بنا دیا تھا اس کو اور انگریزوں نے اس کو اپیوگ ملایا کہا یہاں تو کوئی پوجہ پارٹ ویسے بھی نہیں ہوتا تھا کوئی عبادت تو ایسے بھی نہیں ہوتی پوجہ پارٹ ہی ہوتا تھا جو کچھ بھی ہوتا تھا تو اس لیے محمود گوان کے مدرسوں والوں جھان رہے کہ یہ دو ازار کی لسٹ میں ہے اور وہ ہم آپ کو سامنے دکھا رہے ہیں کہ وہ لسٹ میں کہاں پر ہے بلکل جائے شریرام جائے حنوان کیونکہ یہ جو چھیتر ہے یہ آنجنیہ کا ہے حنوان جی کا ہے حنوان جی سے ڈرو حنوان جی جو ہے ادھرمی کو شما آسانی سے دیتے نہیں ہے ان کے خاتے میں ادھرمی کیلئے شما نہیں ہے حنوان جی چرنجی بھی اور ہیں بگوان رام اور بگوان کرشن کو تو ہمیں آوان کرنا پڑتا ہے حنوان جی تو یہی ہے چرنجی بھی ہے اس لیے بیدر والوں سدھر جاؤ جائے حنوان گیان گن ساگر جائے حنوان موسیقی موسیقی موسیقی